ایسپینٹس کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا جی ایسپینٹس ہم لوگ بوک ریویو کر رہے ہیں سر کی بوک کا بوک کا نام ہے جی اسامی نظری آیات اور فیسر خوشیدنم صاحب اس میں ہم ان کی انٹرڈکشن کی چپٹر پر بات کر رہے ہیں پیج نمبر سکس ہے میرے پاس ہم نے ویسے تو ہیڈنگ کا نام مغرب کا اصل مسئلہ یہ ہیڈنگ ہے لیکن بلیو یوں می کہ اس کے اندر جو ٹو بیٹ سر نے کی ہوئی ہے وہ آپ کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپ کی ساری جو ب اپشنل سبجیکٹس ہیں کچھ کم پرسیز وہ دربی اور آپ کو ایک بڑا تھوڑا سا نا ڈیٹیل میں آپ کو آج اس کا ایک برڈز آئی ویو ملے گا ویسٹرن پولیٹیکل تھارڈ میں سے ویسٹرن فلوسفی میں سے ویسٹرن جو سانٹیفک اولیوشن ہوا اور کون کون سے سانسدانوں نے کیسے امپیکٹ ڈالا تو یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے میرے ساتھ جوڑے رہی ہے اور آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سر کی اسٹر ٹاپک ہو ٹاپک ہے م مغرب کا اصل مسئلہ سر کہتے ہیں جی مغربی دنیا کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے سے کسی جامع نظریہ حیات سے معروم رہی ہے پچھلی ویڈیوز میں ہم دیویٹ کر چکے ہیں کہ وہ کل سے جوز کی طرف چلے گئے اور اسلام جو ہے وہ مکمل ایڈیالوجی اسلام ہی دیتا ہے اسلام زندگی کا مکمل طرز عمل تمہدن کا سائٹی کا پولیٹیکل لائف کا وہ سارا خاکہ اسلام ہی پیش کرتا ہے تو جو ویسٹرن ویلڈ ہے یا ویسٹرن جو سیول اس کا مہن پرابلم یہی ہے کہ وہ کسی لمبے ٹائم سے ایک کمپلیٹ نظام حیات جو ہے اس سے محروم ہے آگے سار کہتے ہیں عیسائیت اسے کوئی مکمل نظام حیات نہ دے سکنی آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی میں ویڈا پیسچی آف ٹائم ایمنمنٹس ہوں گی ایک ٹائم آیا کہ چرچ ان کا بہت تگڑا تھا جب سلیبی جنگی وغیرہ کا دور تھا اس وقت چرچ کی آثارٹی بہت زیادہ تھی پھر آستہ آستہ جب چرچ کے لوگوں کی جو میں کہوں گا کہ ان کا اپ اپنا کریکٹر ٹیسٹ ہونا شروع ہوا سوسائیٹی میں تو وہ اس پر پورے نہیں اتر سکے پھر کرسچینٹی میں ویڈا پیسچی آف ٹائم ایمنمنٹس بھی ہوگی تو وہ ایک کمپلیٹ پکچر کرسچینٹی بھی مغرب کو نہیں دے سکی نتیجہ تن جب ان کا دین ہی ان کو نہیں دے سکا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا مغرب کا انسان خدای ہدایت سے معلوم ہو کر صرف انسانی ذین و فکر پر بروسہ کرنے پر مجبور ہوا یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے یہ اسی کانٹیکسٹ میں یہی ریزنز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سے اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا گیا اور ہمارے لئے ادایت منی تو بنینو انسان بڑی کنفیوز تھی اس کانٹیکسٹ میں کیونکہ جو کرسچینٹی کے ساتھ ہوا اسلام جانے سے پہلے چیس سو سال تک اور پھر اس کے بعد بھی جاری رہا میڈیویرل جو ایج ہے وہ تقریباً تھرٹین ہنڈرڈ تک گردانی جاتی ہے تھو کہ آپ کہیں گے کہ اس دور میں ایک بڑی ان کی ایمپائر تھی رومن ایمپائر جو کہ بعد میں ایسٹ میں تو بڑی دیر تک چلتی رہی فورٹین ففٹی تھری تک جب ترک سلطان سلطان محمد فاتح نے کسٹنطنیہ کو فتح کیا تو وہاں سے بھی ختم ہوئی لیکن یہ تو ایسٹن تھی اور ویسٹن تو بہت پہلے ختم ہوگی اور پھر اس کے بعد ایک ڈارک ایجز کا پیریڈ رہا تقریباً سکس انڈرڈ سے لے کے آپ کہہ لیں ٹویلو ہنڈرڈ تک اس میں صرف یہ ہوا کہ کنگز جو تھے ریاستیں بنی اور کنگز آئے اور کنگز تھوڑے پاورفل ہوگے لیکن سہر ہے وہ پیورلی اسلامی مطبعی اس میں کرسچینٹی کا رول نہیں تھا وہ پولیٹیکلی کنگ جو ہے وہ تگڑے ہوئے اریسٹوکریسی کو ساتھ ملا گئے اور عوام پہ وہ کو مت کرنے لگے اس سارا جو پیریڈ ہے اس میں کرسچینٹی پیچھے جاتی گی پہلے تو کرسچینٹی نے گین کیا رومن ایمپائر کی وجہ سے ہی پھر کرسچینٹی بیک برنرز پہ چلی گی کیونکہ جو ویسٹرن رومن ایمپائر تھی اس کا بھی ٹکلائن ساتھ ساتھ ہوا اور مزید نیشن سٹیٹس بننا شروع ہوئی یورپ میں اور اس ٹیم جو پولیٹیکل لوگ جو پولیٹیکل اریسٹوکریسی بنی انہوں نے کینگ کو ساری دے دیں اور کینگ کا کنسیپٹ پرانی ریاست کا تصور وہ بھی پچھلی ویڈیوز میں ٹبیٹ ہوئی ہے کہ وہ تصور یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائیت ہے اس کے پاس اور جسنا زلے الائی کا کنسیپٹ تھا ہمارے سب کانٹینٹ میں بٹ وہ آگے ریاست کا بھی ایولوشن ہوا ہم اس کو بھی ٹیبیٹ کریں گے فیلال جو ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے سمجھنے والی کہ ہم کیونکہ اسلامی حق پڑھ رہے ہیں سر ہمیں اسلامی نکتہ نظر سمجھا رہے ہیں تو اس میں انہوں نے زیادہ کرسچینٹی کے پوائنٹ آف یوز سے ٹیبیٹ کی ہے کہ کرسچینٹی جو ہے ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائیف ہمینٹی کو دینے میں ناکام ہوئی اور ان ناکامیوں میں اس مایوسی کے قیفیت پیدا کر دیا اور بیل آخر وہ آہستہ آہستہ ایک جامعہ نظامیات کی ضرورت کا ہی انکاری ہو گیا یعنی کہ جب کرسچینٹی انسان کو جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائیف نہیں دے سکی تو آہستہ آہستہ کیا ہوا ایولوشنری پروسس سے وہ ایک کمپلیٹ آئیڈالوجی کی ضرورت کا ہی انکاری ہو گیا اور جز کے اوپر چل پڑا اس سے آگے چلتے یدید مغربی فکر نے مارڈرن ویسٹرن آٹھ جن اصولوں کے تحت پرورش پائی ہے وہ زندگی کی ویدت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے مارڈرن جو انٹیلیکچول تھارٹ ہے ویسٹ کا وہ زندگی کی ویدت کو ویدت کی طور پر لینے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ ان کو جزیات میں بانٹ کے پھر ان کے اوپر سرچ اب دیکھیں نا ایٹومک سینسلائزیشن مطلب ایٹوم فزکس کے اندر اور نالج کی پھر کلاسیفکیشن بھی تو ہوئی نا تھیوری آف نالج کے تحت تھیوری آف نالج خیر وہ ایک برادر اسپیکٹ ہے بٹ زندگی کی جزیات کو لی ہے سوشل لائف کو اللہ دا رکھا پریٹیکل لائف کو اللہ دا رکھا دین کو سیاست سے اللہ دا رکھا یہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس سے پہلے جدید مغربی فکر جنہیں سولوں کے تحت پرورش پائی وہ زندگی کی وعدت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں سب سے پہلے دیکارٹ دیس کارٹیز بھی اس کو انگلش میں لیکن ڈیکارٹ پڑھا جاتا ہے رینی ڈیکارٹ ایک فرنچ کلاسفر ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے روح اور مادے کے وجود کی ودنیت کا انکار کیا یعنی کہ انہوں نے پہلے اس چیز کے اوپرڈ بیٹ کی کہ جو روح ہے وہ کوئی سیپریٹ چیز ہے اور انسان کی جو باڈی ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے ٹھیک ہے جی اس کے فلسفہ سنویت فلسفی آف ڈیولیزم کا نام دیا اس میں روح اور مادہ کی مستقل طور پر دو الیدہ الیدہ وجود ہیں یعنی کہ فلسفی آف ڈیولیزم جو ہے رینی ڈیکارٹ انہوں نے سب سے پہلے تو کیونکہ یہیں پہ فلسفر کا اختلاف آتا تھا کہ بھئی اگر انسان دندا اس طرح جاوید انسان ہے جب فوت ہو جاتا ہے تو پھر باڈی رہتی ہے تو روح کدھر چلی جاتی ہے اور روح اور جو انسان کا جو ریلیشنشپ ہے اس کو سب سے پہلے رینی ڈیکارٹ نے کیا جب فلسفی آف ڈیولیزم دی روح کو مادے سے الادہ کیا تو ظاہرہ پھر اس کے علمی اور بہت سارے امپیکٹ پڑے ہوں گے آپ کچھ سوچ سکتے ہیں اگلی جو سائنکسٹیں جن کو کوٹ کر رہے ہیں وہ لیبنیز ہیں کہتے ہیں لیبنیز نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور وجود کی کسرت کا نظریہ پیش کیا اب ہر روح یا ایٹم یا جور مونیڈ خود ایک کائنات تھا اور اپنا الہیدہ وجود رکھتا تھا اور اپنی مخصوص نظر سے پوری کائنات کی اکاسی کار رہا تھا یعنی کہ لیبنیز نے جو مادے کی جو فردر آگے کلاسیفکیشن کی اور انہوں نے پہلی دفعہ یہ کنسیپٹ دیا کہ یہ مادہ چھوٹے چھوٹے ایٹمز کے اوپر ہیں پھر جب آپ کو پتا ہے جو سائنٹیفک تھارڈ ہے جو سائنسدان ہیں وہ اس نکتے کے اوپر غور غوث کرتے رہے تو ایونچولی اس میں سے نکلا بھی پھر ایٹم بھی نکلا اب تو کوائنٹم فزیکس تو پتا نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو ٹھیک ہے اس کی وہاں پر تو ایڈوانسمنٹ ہوئی اور جب ایک چیز انسان کی سکسیسفل ہوتی ہے تو پھر اس کی موٹیویشن اور بڑھ دیتی ہے وہ زندگی کی کھل حقیقت اسی کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے یہ بیسیکلی پفیسر صاحبے جو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہر روئیہ ایٹم یا جور خود ایک کائنات تھا لیکن اب ایٹم کے اندر پوری اس کی میکینکس ہے نیوٹران پروٹرانس کیسے کام کر رہے ہیں اور ان کا کیا ریلیشنشپ ہے اور چارج کا اس میں کیا سسٹم ہے اور کون سے جو ہیں وہ ایکٹو ہوتے ہیں اور کون سے ڈارمٹ رہتے ہیں کون سے ایکٹو رہتے ہیں خود ایک کائنات تھا اور اپنا الہدہ وجود رکھتا تھا اور اپنی مخصوص نظر سے پوری کائنات کی اکاسی کائنات تھا لاک لاک پولیٹیکل فلسفور ہیں اور ہیوم ہیوم بھی ایک مارل پولیٹیکل فلسفور ہیں ان کے زیر اثر کمیت کوانٹلٹی کی امیت بڑھ رہی تھی اور کیفیت کوالٹی کی امیت کم ہو رہی تھی طبیعت میں اگر ہم دیکھیں فزکس میں اور ریاضی میتمیٹکس میں نے ترقی کے اس رجان کو اور بھی تیز کر دیا اور نتیجہ تن مغربی فکر میں کل کے نسبت جز یعنی کہ پارٹ زیادہ امیت اختیار کر گیا اس کیفیت کو جدید اہلے کلم جوری حساسیت ایٹومک سنسیشنلائزیشن کا نام دیتے ہیں ایٹومک سنسیشنلائزیشن ویڈ یاد رکھ لیں آگے چلیں جی جب یہ فکر ڈیولپ ہونا چیز ہوئی تو پھر کیا ہوا کہتے ہیں اس فکر رجان کے نتیجے میں زندگی کے ہر شعبے میں اشار دیس انٹی کریشن اور جز پرستی رونما ہوئی قومی ریاست کے تصور نے عالمی ریاست کے تصور کی جگہ لے گئے اور روم کی سلطنت چھوٹی چھوٹی قومی ریاستوں میں بھٹ گی جیو سیڈیس پیٹس مذہب اور سیاست کو ایک دوسرے سے بلکل جدا کیا گیا اور سیاست میں انفرادیت انٹویولیزم کا غلبہ ہوا معاشیات میں تخصیص سپیشلائزیشن اور تقسیم پسندی کا رجان بیدا ہوا اور پوری سلطی اور تجارتی ترقی اسی طرز پر ہوئی قومیت نیشنلیزم لا دینیت سیکولرزم انفرادیت انڈویجولیزم سنتیت انڈسٹریلائزیشن اسی ذہنیت کی پیداوار ہیں آگے چلتے ہیں کہتے ہیں مغمی فکر کے سجان کا لازمی اور فطری نتیجہ تھا کہ کوئی ایک نظریہ حیات ایسا نہیں ہو سکتا تھا جو زندگی کے تمام شعبوں میں یک رنگی پیدا کر سکتا لا دینیت سیکولرزم یا دنویت اور مادیت میٹیریلیزم منفی تاریکیں تھیں میٹیریلیزم وہی جو انڈسٹریلائزیشن اور ایکنومکس کولا دلدہ تو وہ میٹیریلیزم کہہ لیں وہ کوئی مصبت نظام زندگی فرام نہیں کر سکتی تھیں یہی وجہ ہے کہ ہر شعبے کی ترقی الگ الگ بنیادوں اور مختلف تمدنی خطوط پر ہوئی اور زندگی میں کوئی وعدت یونٹی باقی نہ رہی معیشت کسی سمت میں سیاست کا انداز کچھ ہے تو اخلاق اور تمدن کا کچھ اور ہر معاملے میں کئی میار سٹینڈرڈز بن گے اور کوئی ایک پیمانہ ایسا نہ رہا جس سے زندگی کے ہر پہلو کو ناپا جا سکتا یورپ کی زندگی کا جدید انتشار اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک اوپر بیان کی حقیقت کو اچھی طرح نہ سمجھ لیا جائے تاریخ کا طالب علم جب یہ دیکھتا ہے جب وہ سامراجیت امپیریالیزم اور ازادی پسندی کو اکٹھے دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے یعنی کہ کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو جو ویسٹرن میڈیا ہے ایک طرف جو ویسٹرن میجر پاورز ہیں فرانس جرمی انگلینڈ امریکہ وہ ایک طرف تو بڑے چیمپئن بنتے ہیں ہیومن ڈائٹس کا ہیومن ڈائٹس کے لیے اور فری میڈیا کی ازادی کے لیے اور ہیومن فریڈم کے لیے ہیومن لیبرٹی کے لیے ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایکنومکس جو انسٹیٹوشنز ہیں انہوں نے ایسے بنا لی ہیں کہ وہ ابھی بھی غریب ملکوں کا استحصال ہی کر رہے ہیں یعنی کہ ایکنومک ایمپیریالیزم کا جو دور ہے وہ آج بھی ایک طرح کا چھوٹے غریب ملکوں کا استحصال ہی کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے منی لانڈرنگ سے بھی اربو ڈالرز ہر سال تھرڈ ورڈ کنٹریز عمران خان کی ڈیبیٹس آپ سنتے ہوں گے پرائمیس عمران خان وہ اکثر ذکر بھی کرتے ہیں ہر پورم بے کیونکہ منی لانڈرنگ تھرڈ ورڈ کنٹریز کی بیک ورڈنس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اس ویسٹرن سیولیزیشن کو جب اس نظر سے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ تضاد ہمیں کلیر نظر آتا ہے جس کا ذکر پروفیسر صاحب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تضاد اس لیے پایا جاتا ہے کہ ایک منفی چیز پر تو سب اگھٹے ہیں لیکن کوئی ایسا مصبت نظریہ حیات موجود نہیں ہے جو زندگی کی بیدر کو قائم رکھتے ہوئے علمی اور عملی دائروں میں مکمل رہنمائی دے سکتا ہو کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ویسٹرن سیولائزیشن ہے وہ اندر سے اس کو جوڑ کے رکھنے والا کوئی ایک مربوط نظریہ یا ایڈیالوجی اس کی نہیں ہے وہ جز مل کے ایک ویسٹرن سیولائزیشن بنی ہوئی ہے اور وہ ایسی ایڈیالوجی بیرحال نہیں ہے کہ جو علمی اور عملی دائروں میں مکمل انسان کی رہنمائی دے سکے علمی سے مراد کہ انسان کے جو انڈویجیول مسائل ہیں کہ انسان کا رب کے ساتھ کیا تعلق ہے انسان کا اس نیچر کے ساتھ کیا تعلق ہے اور مطلب یہ وہ جو انسان کے بنیادی questions ہیں نا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا مطلب وہ جو complete ایڈیالوجی اس کی علمی جو جو problems ہیں عملی طور پر تو سیاست اور اس میں تو خیر ویسٹرن سیولائزیشن کچھ بہتر پرفارم کر رہی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو افغانستان میں وہ حملہ کرتے ہیں دن کو ان کو طالبان کو مارتے ہیں اور رات کو عملے کرتے ہیں ایٹم بام کو تھوڑی ویپن سے اور صبح کے ٹائم وہی یون کے جو اداریں جو انٹرنالی ڈسپیسٹ ہوئے ہیں لوگ ان کو فوڈ بھی دیتے ہیں تو مطلب دونوں طرف دونوں حوالوں سے اگر آپ دیکھیں تو ویسٹرن سیولائزیشن تھوڑی کھوکری نظر آتی ہے بات انڈویجول میں زیرہ انہوں نے کام بھی انڈویجول پیسس میں کیا تو وہاں وہ کچھ بہتر نظر آتی ہے اور جو اندرونی سیٹسفیکشن فیل نہیں کرتا ویسٹ کا انسان مغرب کا انسان مغرب سے مراد ایک تو ویسٹرن یورپ امریکہ اور جو ایڈوانس کنٹریز ہیں اسٹریلیا جیپان آپ ان کو بھی شامل کریں آج کل کے دور میں تو میرا خیال ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ چینہ کو بھی ہمیں ویسٹرن ورڈ میں انکلوٹ کرنا پڑے گا ان دا سینس کے وہ ایک بڑی ملیٹیکل پاور ہے کیونکہ جب انسان جب کوئی نیشن سٹیٹ اس لیول تک چلی جاتی ہے لوگوں کا سوشی اکنام ایک نیشن جب اتنی بدل جاتی ہیں تو پھر وہاں کی جو انٹیلیجنسیا ہے وہاں کے جو عام لوگ بھی ہیں ان کا ویجن باقی دنیا کو دیکھنے کا غریب ملکوں کو دیکھنے کا نظر ان کے بدل جاتی ہے یہ انسان کے اندر ایک اللہ پاک نے ایک نظام بھی رکھا ہے جب آپ زیادہ امیر ہو جائیں تو آپ خود بخود ہی آپ غریب قربہ کا خیار رکھنا بھی شروع کرتے ہیں آپ کا دل بھی کرتے ہیں تو اسی طرح غریب جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کا بھی ان کی انٹیلیجنسیاں اب دیکھیں نا پھر بھی بے شک جنگیں ہوئیں امریکہ نے تو کیوں لیکن سب سے بڑے مظاہرے بھی لنڈن میں ہی ہوئے سب سے بڑے مظاہرے بھی نیو یارک میں ہی ہوئے اسلامی دنیا میں بھی ہوئے عراق وار کے خلاف نو بلڈ فر آئل اس طرح کے پروٹسٹ تو کیا ہے کہ یہ انسان کی نیچر کا ایسا ہے بٹ اگین یہ تو انڈویجول کپیسٹیز اور ہیومن ریٹس کی تنظیمیں اور امنیسٹی انٹرنیشنل یہ چیزیں کرتی ہیں بٹ اوورال جو پروفیر صاحب نے میں بتایا کہ جو ویسٹرن سیولیزیشن ہے وہ کلی طور پر انکمپلیٹ ہے جزوی طور پر وہ کافی ایڈوانس ہے تو ایسپرینٹس یہاں پر میں ویڈیو یہ کنکلوڈ کر رہا ہوں اگلی ویڈیو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ویسٹرن سیولیزیشن کی ایک پوری برانچ جو ایک پوری جو انٹیلیکچل مومنٹ نکلی کارل مارکس کا فلسوہ جو ہے اشتراکیت سوشلزم کیمیونزم یہ کیا ہے اگلے ویڈیو میں یہ ڈیبیٹ ہوگی اور میں بھی آپ سے ساتھ کروں گا اس پر فیدہ کر اپنا سہار رکھیں اللہ حافظ